دوستوں آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیڈ ڈسکس کریں گے اس میں جی کے کے امپورٹینڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرس نہ ہے تو کئی پریچھا ہم پوچھے گئے ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پرویس پریچھا دوہزار چوبیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ریکشٹ اپ ایکٹ بتائے جائیں اسے بھی دیان سے سنیے گا اینڈ کلاس کنٹ میں اپنا اسکور جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پھشٹ کے لیے سب ہی آنسر کریے کوششن نمبر پھشٹ کے لیے پشٹ ایلیا مہادیب کی سب سے بڑی جیل کونسی ہے سب ہی اس کا آنسر کریے گا بہت اچھے آنسر سبھی لوگ دیجئے گا اس کا آنسر آپسن نمبر اے ہوگا آئر جیل اس آپسن نمبر اے اس کا آنسر ہے اور سٹیلیا مہادیب کی سب سے بڑی جیل آئر جیل ہے آپسن نمبر اے اس کا آنسر ہے اے کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پھشٹ کا آپسن نمبر اے ریا ان کا سیوتر ہے یہ پوچھا ہوا کوششن ہے ریلوے کی پریچھا میں پوچھا گیا تھا کہ آسٹیلیا مہادیب کی سب سے بڑی جیل کونسی ہے آئر جیل آسٹیلیا مہادیب کی سب سے بڑی جیل ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے آپ کو بتانا ہے چول کال میں سونے کے سکھوں کو کیا کہا جاتا تھا سب ہی جلدی سے بتائیے چول کال میں سونے کے سکھوں کو کیا کہا جاتا تھا اس کا آر cab رائٹ انسر کیا ہوگا دو کششن پوچھے جاتے ہیں پریچھا میں چول بمس کی استحافنہ کس نے کی تھی ویڈیالہ نے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ویڈیالہ نے چول بمس کی استحافنہ کی تھی ایک قششن اور پوچھا جاتا ہے کیا قششن پوچھا جاتا ہے چول بنس کی رات دھانی کیا تھی تنجابر یا تنجور ایک ہی بات ہے چول بنس کی رات دھانی تھی اور چول کارل میں جو سونے کے سکے چلتے تھے ان کو کلنجو کہا جاتا تھا کیا کہلاتے تھے کلنجو تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر دھو کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا کلنجو کریکٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کششن نمبر تین کے لیے دیباس سے سمبندیت کششن ہے اور پریچہ میں کششن دیباس سے سمبندیت پوچھا جائے گا امپورٹنٹ ٹاپک ہے سب اس کا آنسر کریے الفے سنکھیک اتکار دیباس کب منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا الفے سنکھیک اتکار دیباس کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جس نے ابھی لائپ سیسن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے والاکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹی پیسن آپ تک پہنچ سکیں ایک رائٹ آنسر نہیں ہوگا دس دسمبر کئی بار میں نے آپ کو بتایا ہے انتراشتی مانو اتکار دیباس منایا جاتا ہے دس دسمبر کو کیا منایا جاتا ہے انتراشتی مانو اتکار دیباس یہاں پر کیا پوچھا گیا ہے الفے سنکھیک اتکار دیباس اس کا آنسر کریے گوڈ یس اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اٹھارہ دسمبر کو یس بی کریکٹ آنسر ہوگا اٹھارہ دسمبر کو پریسی بارس الفے سنکھیک اتکار دیباس منایا جاتا ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پور کے لیے کی رچہتہ کون تھے سبیس کا آنسر کریے پنچے سدھانت کا کی رچہتہ آپ کو بتانا ہے کون ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ورا میر یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے پنچے سدھانت کا کی رچہتہ ورا میر ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پور کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیود تہر ہے اس کا آنسر کریئے کوششن نمبر 5 کے لیے آپ کو بتانا ہے بال گنگا در تلک دوارا کونسی سبتائک پترکہ پرکاسد کی گئی تھی شروع کی گئی تھی اس کا نام بتائیے ان میں سے گوڈ آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ ہا رہا ہوں گا آپ لوگ آنسر کریئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کیسری یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کیسری پترکہ کو بال گنگا در تلک نے شروع کیا تھا تو بیس کا رائٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں یہ سب ہی پورٹین کوششن ہے ٹاپ کے کوششن ہے سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا اس پیسل آپ کی پریچھا کے لیے کلاس ہے اس کا آنسر کریے دوستان یلو سٹون راشتی ادھیان کہاں پر ہے موسیقی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر سکس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا یو ایسے یاس آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے یلو سٹون راشتی ادھیان یو ایسے میں ستے تھے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر سکس کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیود تر ہے یو ایسے کریکٹ آنسر ہوگا امریکہ امریکہ اتری امریکہ مہاندیب کے انتر گتاتا ہے امریکہ گرادہانی واسنگٹن ڈی سی ہے راشتی کھیل پوچھا جاتا ہے یو ایسے کا راشتی کھیل کیا ہے بیس بال یو ایسے کا راشتی کھیل ہے برتمان میں یو ایسے کی راشت پتی جا بائیڈن ہے اور پراشت پتی کملہ اہریس ہے یہ پوچھے جاتے ہیں کوششن ان کو آپ لوگ یاد رکھے گا بھی کریکٹ آنسر ہوگا publisher اب اس کا آنسر کریے ریڈیو کا آنسر کریے ریڈیو کا آنسر کریے کوششن نمبر سیوڈ کے لئے ریڈیو کا عوض کار کس نے کیا تھا سب اس کا آنسر کریے ریڈیو کا عوض کار کس نے کیا تھا سب اس کا آنسر کریے گا موسیقی سب اس کا آنسر کریے ریڈیو کا عوض کار کس نے کیا تھا اس کا رائٹ آنسر option number c ہوگا مارکونی مارکونی نے ریڈیو کا آپسہ کار کیا تھا تو سید کا رحم آنسر ہوگا جس نے بھی question number 7 کا option number c دیا ان کا صحیح اتنر ہے مارکونی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے question number 8 کے لیے male guard tiger reserve کہاں پر ہے اس کا رحم آنسر بتائیے male guard tiger reserve کہاں پر ہے بیشٹ بنگول اتب دیس راجستان یا پھر مہاراشت میں اس پرکار سے آپسنس ہیں آر آر بی گروپ سی کی پریقشہ پوچھا ہوا کوششن ہے یہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستو رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا مہاراشت میں یا آپسن نمبر دیس کا رائٹ آنسر ہے میل گار ٹائگر مہاراشت میں استید ہے تو دیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی پوچھا جگرافی سمندت سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے آپ کو بتانے کہاں پر دن اور راد سمان ہوتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے گا کہاں پر دن اور راد سمان ہوتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ آراؤں گا آپ لوگ آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا بھومت دریخہ پر کیا کریکٹ آنسر ہوگا بھومت دریخہ پر تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن ایمبر نائن کا آپسن ایمبر سی دیا ان کا سہی اتر ہے جس بھی پریقشہ میں جی کے کے کوششن پوچھے جاتے ہیں ان سبھی کے لیے کلاس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جو بندے اگزام ہیں ان سبھی کے لیے جی کے کلاس ہے جی کے کا کوششن اس سے باہر نہیں آئے گا کوششن نمبر نائن کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بھومت دریخہ کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا جمعی ہوئی جھیل کے اندر مچھلیاں جیویت رہ سکتی ہیں کیونکہ برف اب چاروں آپسنس کو پڑھئے اور بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جمعی ہوئی جھیل کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ جیویت رہتی ہیں کیوں رہتی ہیں یہ آپ کو بتانا ہے سبھی آپسنس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے دوستوں بہت اچھے یہ سبھی پورٹ اینڈ کشن ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا تل کے پاس کا جو پانی ہے جمتا نہیں ہے جھیل کے اوپر کا تو پانی جم جائے گا لیکن تل کے پاس کا جو پانی ہے وہ جمتا نہیں ہے اسی لیے جمعی ہوئی جھیل میں مچھلیاں جیویت رہ سکتی ہیں تو سیدھ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کشن نمبر ٹین کا آپسن نمبر سی دیا ان کا صحیح اتر ہے انگلہ کشن دیکھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے کشن نمبر کیا رکھ لیے سب اس کا آنسر کریے کشن نمبر کیا رکھ لیے کائی کس سمو میں سملے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کائی نیلا حرا سیوال کس سمو میں سملے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے گوڑ اس کا رائٹ آنسر option number c sorry b ہوگا signo bacteria yes option number b correct answer ہے کیا correct answer ہوگا b correct answer ہوگا signo bacteria میں سملے تھے سامل ہے کائی تو 20 کا right answer ہوگا جسنا question number 11 کا option number b دیا ان کا سیوتر ہے yes option number 20 کا right answer ہوگا انگلا question دیکھتے ہیں اس کا answer کریے question number بھارک لیے آپ کو بتانا ہے چینی یا تری فائان کس کے ساسنکال میں بھارک آیا تھا اس کا right answer کیا ہوگا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا پریچہ میں question پوچھا جائے گا کیا question پوچھا جائے گا پریچہ میں فائان کہاں کا نباسی تھا یہ پوچھا جاتا ہے فائان کہاں کا نباسی تھا یہ چینی یا تری تھا کون تھا چینی یا تری تھا کس کے ساسنکال میں بھارک آیا تھا چند گپتے دوتی کے ساسنکال میں بھارک آیا تھا کس کے ساسنکال میں بھارک آیا تھا چند گفت دھتی کے ساسنکال میں بھارت آیا تھا تو آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں بہت اچھے بہتر دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے گریٹ بیریار ریپ کہاں پرستے تھے سبھی جلدی سے بتائیے گریٹ بیریار ریپ کہاں پرستے تھے امریکہ آسٹیلیا کینیڈا یا نانابدی جن میں سے کوئی نہیں تو سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کا بیرگور دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا آسٹیلیا میں یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے گریٹ بیریار ریپ آسٹیلیا میں اسٹید ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر تھرٹین کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے آسٹیلیا کریکٹ آنسر ہوگا اس کا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پھورٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارتی راشتی کانگریز کا 1905 1905 میں جو بنارت اذبیسن ہوا تھا اس کی ادیاکشتا کس نے کی تھی سب اس کا آنسہ کریے بتائیے دوستان 1905 میں بھارتی راشتی کانگریز کا جو بنارت اذبیسن ہوا تھا ادیاکشتا کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے سب اس کا آنسہ کریے گا آپسن کو پڑ لیجے اس کے بعد یہ آنصر کریے جلد باہدی میں آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا گوپال کرشن گوکلے نے انیس سو پانچ کا بنارس عدبیسن ہوا تھا اس میں عددقشتہ کی تھی گوپال کرشن گوکلے نے تو انیسر کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر پوڈین کا آپسن نمبر سی یا ان کا سہید تر ہے گوپال کرشن گوکلے کریکٹ آنسر ہوگا ہوں گا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں 15 کے لیے 20 پریہ برڈ دبس کم منایا جاتا ہے سب اس کا آنسر کریے دوستان بتائیے 20 پریہ برڈ دبس کم منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڑ آپسن کو پڑھ لیجئے اچھے سے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد واجی مانسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پانچ جون کو یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے پانچ جون کو جس سے پریہ برد دبست بنایا جاتا ہے پرتی برس تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر فپٹین کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا صحیح اتر ہے یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سولہ کے لیے آپ کو بتانا ہے بگوان سری کرشن کا جن موستو کس نام سے پرسید ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر سولہ کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بہر گوڑ دوستوں گوڑ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بھی جن ماشت می یا آپسن نمبر بیس دیوست کا رائٹ آنسر ہے بگوان کرشن کا جن موستو جن ماشت می کے نام سے پرسید ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے کوششن نمبر سولہ کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیتر ہے جن ماشت میں کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چل یہ آنگیں بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیویٹین کے لیے بھر پاکش مندر کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا برپاکش مندر کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے سب اس کا آنسر کریے گا بہت اچھے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کریے جلد بادی آنسر نہیں نینا ہے گوڈ آپ کو بتانا ہے برپاکش مندر کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ کریکٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کرناٹکہ میں آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے برپاکش مندر کرناٹکہ میں ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی گوڈشن نمبر سیونٹین کا آپسن نمبر اے ریا ان کا سیوت تر ہے انگلہ گوڈشن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے گوڈشن نمبر ایٹین کے لیے اسی آٹک سوسائٹی کہاں پرشتد ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے ان میں سے کہاں پر اسی آٹک سوسائٹی ہے کولکتہ نئی دلی پٹنا یا پھرندور اس پرکار سے آپسنس ہیں سب اس کا آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کولکتہ یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اے سی آٹک سوسائٹی کولکتہ میں ہے تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جسنا بھی گوڈشن نمبر ایٹین کا آپسن نمبر اے بیا ان کا سیوت تر ہے اس کا آنسر کریے گوڈشن نمبر نانٹین کے لیے میڈا کے ہردہ میں کتنے کچھ ہوتے ہیں میڈا کے اتنے ہردہ میں کتنے بھاگ ہوتے ہیں یہ بتانا آپ کو چار چھے تین آٹھ بائیولی سمبندت کوششن ہے اچھا کوششن ہے تو سبیس کا آنسل کریے بتائیے دوستوں کریکٹ آنسل کیا ہوگا میڈا کے ہردہ میں کتنے بھاگ ہوتے ہیں اس کا رائٹ آنسل آپسن نمبر سی ہوگا تین یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسل ہے میڈا کے ہردہ میں تین بھاگ ہوتے ہیں سی اس کا رائٹ آنسل ہوگا بہت اچھے سنی بیری گوڈ اسو رام کماری انرادہ امیت سنی آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں کومل جبتی گل کپتہ سبھدرا آپ سبھی نے رائٹ آنسر دیئے ہیں سیو کماری سیبانسو رام کماری روچی ہیمانسو اپسیک سیما یوگیس آپ سبھی کریکٹ آنسر اپسیک نمبر سی ہوگا بہت اچھے دوستوں اسی پرکار سے آنسر کریے اس پار ان لوگوں رائٹ آنسر دیا ہے اب اس کا آنسر کریے کوششنہ نمبر بیس کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوششنہ نمبر بیس کا پریسر ککر میں کھانا جلدی کیوں پکتا ہے کم سمیہ میں کیوں پکتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آپسن کو پڑھ لیجے گا اس کے بعد آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں لینا ہے پریسر ککر میں کھانا کم سمجھ میں پکتا ہے کیونکہ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا ادھک ڈاب کے کارڑ اولتے پانی کا تاب بڑھ جاتا ہے اسی لیے کھانا جلدی پکتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے ابھی کوششن نمبر 20 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 21 21 کے لیے آپ کو بتانا ہے بہرین کی رات دھانی سب اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر 21 کا آپ کو بتانا ہے بہرین کی رات دھانی سبھی جلدی سے آنسر کریے کریکٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا منامہ یا آپسن نمبر 23 کا رائٹ آنسر ہے بہرین کی رات دھانی منامہ ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر 21 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے یا آپسن نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 22 کے لیے آپ کو بتانا ہے راشتی سکچا دبس کم منایا جاتا ہے بھارت میں جو راشتی سکھا دبس ہے کم منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا 27 اکٹوبر 4 مارچ 17 ستمبر یا پھر 11 نومبر اس پرکار سے آپسنس ہیں دیکھیں اس کا رائٹ آنسر اور آپسن ایمبر ڈی ہوگا 11 نومبر کیسا آپسن ایمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر ڈی ہوگا 11 نومبر کو پرتی ورس بھارت میں راشتی سکھا دبس منایا جاتا ہے تو ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نومبر 22 کا آپسن نومبر ڈی دیا ان کا سیوت تر ہے بہت اچھے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اس کا آنسر کریے کوششن نومبر 30 کے لیے آپ کو بتانا ہے ہمارچل پردیس کو راج کا درجہ پردان کیا گیا تھا ہمارچل پردیس کو راج کا درجہ کب پردان کیا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہمارچل پردیس بھارت کا ایک راج جہ اور ہمارچل پردیس کو راج کا درجہ 1971 میں پردان کیا گیا تھا 1971 میں تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نومبر 30 کا آپسن نومبر سی بھی ان کا سیوت تر ہے 1971 کریکٹ آنسر ہوگا 1971 اس کا آنسر کریے کوششن نومبر 24 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے بھارت میں کیندری منتریوں کو گوپنیتا کی سفت کس کے دوارہ دلوائی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اپریل میں شروع ہو جائے گی آپ کی ریڈنگ کی گلاس اب ایک اپریل سے تو نہیں دو تین دن بعد سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں کیندری منتریوں کو گوپنیتا کی سفت کون دلاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جب تک آپ کی ریڈنگ کی گلاس شروع نہیں ہوتی ہے آپ خود سے پریکٹس کیجئے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر 24 کا آپ کو بتانا ہے بھارت میں کیندری منتریوں کو گوپنیتا کی سفت کون دلاتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی راشپتی کیا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بھارت میں کیندری منتریوں کو گوپنیتا کی سفت بھارت کی راشپتی دلاتے ہیں تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جسنا بھی کیشن نمبر 24 کا آپسن نمبر بی دیا ان کا سہی اتر ہے یا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کیشن نمبر 25 کے لئے آپ کو بتانا ہے کوجی کوڑ بندرگاہ کہاں پرستد ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا کوجی کوڑ بندرگاہ کہاں پر ہے اس کا آنسر کریے گا بہر گوڑ دوستان اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے بہت اچھے گوڑ رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کیرلا میں یا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے کیرل میں کوجی کوڑ بندرگاہ ہے جس نے بھی کوششن نمبر 25 کا آپسن نمبر دی دیا ان کا سیوت تر ہے کیرل کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 26 کے لیے آپ کو بتانا ہے نیسن اندہ میکنگ نامک پسطک کس کے دوارے لکھی گئی ہے لیکھ اگ بتائیے سب اس کا آنسر کریے گا نیسن اندہ میکنگ نامک پسطک کس کے دوارے لکھی گئی ہے اس کا آنسر آفٹین نمبر سی ہوگا سنہیرنات بنرچی ایسا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے سورین ناد بنر جی نے لکھی ہے سیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے ابھی کوششن نمبر ٹونٹی سکس کا آپسن نمبر سیز یہاں ان کا سیوتر ہے سورین ناد بنر جی کریکٹ آنسر ہوگا انہوں نے لکھی ہے سوری ایسا ان دا میکنگ نام اک پس تک اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سیون کے لیے آپ کو بتانا ہے منگول ساسک چنگیج خان کی مرتیوں کا ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چنگیج خان کی مرتیوں بتانی ہے کب ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستان اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بارہ سو ستہ اس میں یا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے بارہ سو ستہ اس میں چنگیج خان کی مرتی ہوئی تھی یہ ایک منگول ساسک تھا کہاں کا ساسک تھا منگول کا ساسک تھا اس کی مرتی ہوئی تھی بارہ ستہ اس میں انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے چیندر بھارت دھون کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا لکھنو وہپال پٹنا اندور اس پرکار سے آپسنس ہیں دوستویس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آپ کو بتانا ہے بھارت دھون کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا وہپال میں یا سابسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے پوپال مد پردیس کی رات دھانی ہے پوچھا جاتا ہے مد پردیس کی رات دھانی پوپال ہے پوپال میں پرسد سانسکرٹک کیند بھارت بھون ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا یا سبی کریکٹ آنسر ہے پوپال کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے دوستوں اس کا آنسر کریے سبی کریکٹ آنسر کریے سبی کریکٹ آنسر کریے آنسر کریے سون کی خوج کس نے تھی اس کا ریٹ آنسر انسر کیا ہو گا سونان کی خوج کس نے کی تھی اس کا آنسر بتائیے گوڈ آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ آ رہا ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے دوستو بھر گوڈ آپ اس کا آنسر option number B ہوگا اور وٹن ہے اس两け نمبر 20 کا ریٹ آنسر ہے جس میں بھی question number 30 کا option number B دیا ان کا سیود تر ہے اور but correct answer ہوگا اس کا answer کریے question number 31 کے لیے آپ کو بتانا ہے IT کا full form کیا ہوتا ہے سبی اس کا answer کریے IT کا full form بتائیے کیا ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا بہت اچھے good اس کا right answer option number A ہوگا information technology یا option number A کا right answer ہے IT کا full form ہوتا ہے information technology option number A کا right answer ہے جس نے بھی question number 31 کا option number A دیا ان کا سیود تر ہے یہ correct answer ہوگا اس کا اب اس کا answer کریے question number 32 کے لیے نم نمی سے کون نسکری گیس نہیں ہے چار option option دیے گئے ہیں اس میں بتائیے کون نسکری گیس نہیں ہے اس کا right answer کیا ہوگا good morning انز اب اس کا answer کریے question number 32 کے لیے اس کا right answer option number D ہوگا chlorine yes option number D اس کا right answer ہے chlorine نسکری گیس نہیں ہے تو ڈیس کا right answer ہوگا باقی krypton اورگن جنون یہ سبھی نسکری گیس ہیں ان کو بھی یاد رکھے گا آپ کو چار option دے دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا question ان میں سے کون نسکری گیس ہے تو تینوں کو یاد رکھے گا اس کا right answer option number D ہوگا chlorine نسکری گیس نہیں ہے انگلا question دیکھتے ہیں اس کا answer کریے question number 33 کے لیے کنس کے کس بانس کے ساتھ سکتے کئی بار یہ question میں نے آپ کو بتایا ہے سبھی جلدی سے answer کریے answer good morning اب اس کا answer کریے question number 33 کے لیے آپ کو بتانا ہے کنس کے کس بانس کے ساتھ سکتے کس بانس سے سمبن دیتے ہیں اس کا right answer option number D ہوگا کساڑ بانس سے yes option number D کا right answer ہے کنس کے کساڑ بانس کے ساتھ سکتے ڈیس کا right answer ہوگا آپ لوگ یاد رکھے باقی اب پوچھا جائے گا پریقشہ میں کساڑ بانس کی ستھاپنا کس نے کی تھی تھی یہ بھی important ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھے جس نے بھی question number 33 کا option number D دیا ان کا سیود تر ہے سبھی کو good morning سبھی کو good morning ابھی answer کریے گا اس کا right answer option number D ہوگا question number 34 کے لیے answer کریے آپ کو بتانا ہے برم میں سماج کی ستھاپنا کس نے کی تھی اس کا right answer کیا ہوگا برم میں سماج کی آپ کو آپ کو بتانا ہے ستھاپنا کب ہوئی تھی اگر پوچھا جاتا ہے ستھاپنا کس نے کی تھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے question برم میں سماج کی ستھاپنا کس نے کی تھی راجہ رام مہن سوری راجہ رام مہن رائے نے برم میں سماج کی ستھاپنا کی تھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے question تو اسے آپ لوگ یاد رکھے گا اور اگر پوچھا جائے برم میں سماج کی ستھاپنا راجہ رام مہن رائے نے کب کی تھی تو اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر سی ہوگا اٹھارہ سو اٹھائیس میں کب کی تھی اٹھارہ سو اٹھائیس میں راجہ رام مہلائے نے اسی کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگی بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے کون سی بہت درچنا جیتا کے سمان پویتر مانی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سا آنسر کریے گا کون سی بہت درچنا دانا گیتا کے سمان پویتر مانی جاتی ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 36 کیلئے لویڑی نرط کہاں سمبنگ لیت ہے اس کا آنسر کیا ہوگا جو لویڑی نرط ہے کس راہ سے سمبنگ لیت ہے مختتہ گجرات پنجاب بہر یا راجستان اس پرکار سے آف سنس ہے تو سبی اس کا آنسر کریے بہت اچھے دوستوں گوڈ دیکھیں آنسر سبی لوگ دیجئے رائٹ آ رہا ہوں گا آنسر کریے گا اس کا آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پنجاب کیسا آپسن نمبر 20 کا آنسر ہے لولیٹی نرات مکھتہ پنجاب سے سمبندت ہے تو 20 کا آنسر ہوگا پنجاب کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 37 کے لیے واسنگٹن سندر کی سکیل سے سمبندت ہیں اس کا آنسر کیا ہوگا واسنگٹن سندر کے سکھیل سے سمبन لیتا ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو سبیس کا آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر 37 کا کریکٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا کرکٹ یا option number Dس کا رائٹ آنسر ہے بارتی کرکٹر ہیں واسنگٹن سندر اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے آپ کو بتانا ہے کس کا پریوگ وہ چتاب مان ماپنے کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے بتائیے دوستوں کس کا اپریوگ اور چتاب مان مافنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا پائرومیٹر یا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے پائرومیٹر کا پریوگ اور چتاب مان مافنے کے لیے کیا جاتا ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھاگی رتی اور الگ نندہ کا سنگم کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ساٹھ کوششن ہوں گے آج کی کلاس میں کل سنڈے یا کل آپ کی میراتن کلاس ہوگی تو سبھی لوگ جوائن کیجئے سبہ دس بجے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھاگی رتی اور الگ نندہ کا سنگم کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا دیو پریاغ میں کہاں پر ہے دیو پریاغ میں سیس کا رائٹ آنسر ہوگا ہر دوار کے دیو پریاغ میں ہے بہت اچھے انگلا کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر چالس کے لیے ویٹین کی کرنسی بتائیے ویٹین کی کرنسی کیا ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے گا آپ کو ویٹین کی کرنسی بتانی ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے بیرگو دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پونڈ کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا پونڈ ویٹین کی کرنسی پونڈ ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر چالس کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیود تر ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا پونڈ کریکٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی ون کے لیے اسٹین لیس اسٹیل کیا ہے سبھی جلدی سے بتائیے رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ایک مصد داتو یا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے اس ٹین لیس اشٹیل ایک مصد داتو ہے تو اسیز کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر پورٹی بن کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیدھ در ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بیالیس کے لیے آپ کو بتانا ہے امپیڈیل بینک آپ انڈیا کی اسٹاپنہ کا بہی تھی یہ اچھا کوششن ہے سب اس کا آنسر کریے imperial bank off india کی اسطحپنا کا ہوئی تھی انیس سوٹالیس انیس 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 سو سینٹالیس یا پھر انیس سو اکیس میں اس کا رایٹ آنسر کیا ہوگا good دیکھئے اس کا رایٹ آنسر option number ڈی ہوگا 1921 میں یا اس option number ڈیس کا رایٹ آنسر ہے انیس سو اکیس میں imperial bank off india کی اسطحپنا ہوئی تھی تو ڈیس کا رایٹ آنسر ہوگا اب سبھی جلدی سے بتائیے امپیریل بینک آف انڈیا کا مکشالے کہاں پر ہے ہیٹ کورٹر کہاں پر ہے سب ہی جلدی سے بتائیے گا کمنٹ میں بہت اچھے آپ کو بتانا ہے امپیریل بینک آف انڈیا کا ہیٹ کورٹر کہاں پر ہے مکشالے کہاں پر ہے بہت اچھے بہر گوڑ دوستوں ممبئی میں کہاں پر ہے ممبئی میں مہراشت کی رادانی ممبئی میں امپیریل بینک آف انڈیا کا ہیٹ کورٹر ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کا آنسر نمبر 43 کے لیے دینار کہاں کی کرنسی ہے سبھی اس کا آنسر کریے دینار کہاں کی مدرہ ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں سبھی جلدی سے بتائیے دینار کہاں کی مدرہ ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو اچھے سے آپسنز کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا قویت کی یا ساپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے قویت کی کرنسی دینار ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا مہاراشت کی رات دھانی ممبئی ہے مہاراشت میں ممبئی ہے اس کا رائٹ آنسر آفسن نمبر بھی ہوگا قویت کریکٹ آنسر ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوشن نمبر پورٹی فور کے لیے آپ کو بتانا ہے دھر میں سنگ کیا کہلاتا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیت کا آنسر کریے دوستوں بہت اچھے آپ کو بتانا ہے مہارا تیریسہ دوارہ ستھاپیر دھر میں سنگ کیا کہلاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفسن نمبر بھی ہوگا مصنری جوپ چیٹی کیا کہا جاتا ہے مصنری جوپ چیٹی تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوشن نمبر پورٹی فور کا آفسن نمبر بھی بھی ان کا سیوتر ہے یاس آفسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوشن نمبر پورٹی فائب کے لیے نیلانگ گھاٹی کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نیلانگ گھاٹی کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے دوستوں گوڈ رائٹ آنسر آفسن نمبر بھی ہوگا اتراخنڈ میں یاس آفسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے نیلانگ گھاٹی اتراخنڈ میں استعد ہے ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ سبھی دعوی دھیان سے سنیے پریچہ میں ایک قشن پوچھا جائے گا اترا کھنڈ کا لدھاک کسے کہا جاتا ہے اگر پوچھا جائے اترا کھنڈ کا لدھاک کسے کہتے ہیں نیلانگ بیلی کو نیلانگ گھاٹی کو اترا کھنڈ کا لدھاک کہتے ہیں ایمپورٹنٹ کشن ہے سبھی اسے یاد رکھئے گا یس تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا انگلاہ قشن دیکھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے مہاں بیلی گنگا کس دیز کی سب سے لمبی ندی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مہاں بیلی گنگا کس دیز کی سب سے لمبی ندی ہے پوٹان بھارت سری لنکا یا پھر پاکستان بہت اچھے مشٹر پرجعفتی اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پوٹی سکس کے لیے اس کا آنسر آپ کو بتانا ہے کیا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے مہاں بیلی گنگا کس دیز کی سب سے لمبی ندی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا سری لنکا کی یا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے سری لنکا کی سب سے لمبی ندی ہے مہاں بیلی گنگا تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا سری لنکا بھارت کے ساتھ میں اس تحت کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی سیون کے لیے اس تبیس کا آنسر کریے گا ریسم کا سب سے عدد اتپادن بھارت میں کہاں پر ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں سب سے عدد ریسم کا اتپادن کہاں پر ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کرناٹکہ میں آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا کرناٹکہ کریکٹ آنسر ہے ریسم کا سب سے عدد اتپادن کرناٹکہ میں ہوتا ہے سیز کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی ایٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے کاربن کا سب سے سدھ روپ کیا ہے سبھی جلدی سے بتائیے کاربن کا سب سے سدھ روپ کونسا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن انبر ای ہوگا ڈائیمن پر ہیرا یاد逸ا آپسن نمبر ایenci کا رائٹ آنسر ہے ہیرا سب سے سدھ روپ ہے کاربن کا تو آپسن نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے انگلہ کشن دیکھتے ہیں ڈائیمن دکرکٹ آنسر ہوگا ہیرا اس کا آنسر کریے کشن نمبر 49 کے لیے کشیم اس پر کرئی ہے گیتہ ریس نامک پستک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو گیتہ ریس پستک ہے کس کے دوارہ لکھی گئی ہے اس کے لیخ کو کون ہے آئت آنسر آپسن نمبر بھی ہو گA اور بال گنگہ دھر تلک ناپسنپ ایسٹ و جیتہ ریس نامک پستک لکھی ہے تو اس کاوت ہوا گا جوٹ عویض کا آنسر کریے کشیم نمبر پچاص کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں سوٹی بستروں کی راہ دہلنی کسے کہا جاتا ہے سبیت کا آنسر کریے گا سبیت کا آنسر کریے بہت اچھے دیکھئے رائٹ آنسر ہوگا وہ ممبئی کو یہام سے نمبر ٹیس کا رائٹ آنسر ہے ممبئی کو بھارت میں سوٹی بستروں کی راہ دہلنی کہتے ہیں ڈی کریکٹ آنسر ہوگا ممبئی کریکٹ آنسر ہے کانپور اتر بھارک کا مینچیشٹر کہلاتا ہے کویم بٹور دکچڑ بھارک کا مینچیشٹر کہلاتا ہے احمد آباد کو بھارک کا مینچیشٹر کہا جاتا ہے ان کو بھی یاد رکھئے گا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 51 کے لیے نندہ دیوی چوٹی کس راج میں ہے سبھی جلدیس بتائیے نندہ دیوی چوٹی کس راج میں ہے مانچل پردیس اتراخن میگال ہے یا پھر مد پردیس اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اتراخنڈ میں آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے نندہ دیوی چوٹی اتراخنڈ میں ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 51 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 52 کے لیے نئی ران نیتک پارٹیوں کو مانتا کون پردان کرتا ہے پردان منتری چناؤ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا چناؤ آنسر آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے نئی ران نیتک پارٹیوں کو مانتا چناؤ آنسر پردان کرتا ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 52 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے چناؤ آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لیے راج سبا کا سبا پتی کون ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے بتائیے راج سبا کا سبا پتی کون ہوتا ہے سپیکر اپراشٹ پتی راج سبا کا اپادیاکچ یا پھر راشٹ پتی اس پرکار سے آپسن سے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے راج سبا کا سبا پتی اپراشٹ پتی ہوتا ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 53 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیود تار ہے کیا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا وائس پریسیڈنٹ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 54 کے لیے آپ کو بتانا ہے اسوک کی راددھانی کیا تھی اسوک مورون سے سمبن دیت ہے اسوک کی راددھانی کا نام بتائیے آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے تک چسلا پاٹل پتھ بیمگری پریاغ راج اس پرکار سے آپسنس ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پاٹل پتھ یا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے اسوک کی راددھانی پاٹل پتھ تھی تو بیس کا رائٹ آنسر ہے برتمان میں پاٹل پتھ کا نام کیا ہے پٹنا پٹنا برتمان میں بیہار کی راددھانی ہے اور یہ گنگا ندھی کنارے بسائے پوچھا جاتا ہے کس ندھی کنارے بسائے گنگا ندھی کنارے بسائے پٹنا اتنا آپ لوگ یاد رکھئے گا پاکستان کو نہروں کا دیس کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر 56 کا سیورائے پاڑیاں کہاں پر ہے بھارت میں کہاں پر سیورائے پاڑیاں ہیں راجستان گجرات کیرل یا پھر تمیل ناڈو اس پرکار سے آپسنس ہے گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے سیورائے پاڑیاں تمیل ناڈو میں ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 56 کا آپسن نمبر دی دیا ان کا سیود تر ہے تمیل ناڈو کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے کرناٹکا کریکٹ آنسر نہیں ہوگا کرناٹکا تو آپسن میں بھی نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا تمیل ناڈو چل یہاں کے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 57 کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 57 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت کے پہلے پرثم بیقتی کون ہوتے ہیں سب اس کا آنسر کرئے گا بہت اچھے بھارت کے پرثم بیکتی کون ہوتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہم لبرک ڈزوستان اس کا رائٹ آنسر option number a ہوگا راشٹ پتی yes option number a correct answer last time راشٹ پتی پرثم بیکتی ہوتا ہے بھارت کا تو option number a اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے ہی question number 57 کا option number a دیا ان کا سیوت تر ہے اس کا آنسر کرئے ہے گشہ نمبر پپٹی ایٹ کے لیے بیٹامین سی کیا ہے بتائیے بیٹامین سی کیا ہے عملی چھاری ادا سین یا پھر ننابدیج جوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا عملی یا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے بیٹامین سی عملی ہوتی ہے تو آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا جو بیٹامین سی ہے مکھتا مکھتا کھٹے فلوم پایا جاتا ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے بیٹامین سی مکھتا کھٹے فلوم میں پایا جاتا ہے اور بیٹامین سی کا کیمکل نیم کئی بار بتایا بھی اسکوروکی ایسیڈ ہوتا ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹی نائن آپ کو بتانا ہے بھارت کا مسائل مہن کسے کہتے ہیں سبھی جلدی سے بتائیے بھارت کا مسائل مہن کسے کہا جاتا ہے سی بھی رمن اے پی جے عبدالکلام سباس چند گوز ہر گوپن کھرانا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا ای پی جے عبدالکلام یا آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے یہ بھارت کے پور راشپتی ہیں اور سائنٹسٹ بھی ہیں ان کو مسائل مہن کہا جاتا ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ساٹھ کے لیے آج کا لائشٹ کوششن ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے رنگولی کس راج کی پرسید لوگ کلا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا رنگولی کس راج کی پرسید لوگ کلا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد باجی میں آنسر نہیں نینا ہے مہاراشت گجرار راجستان یا پھر بیہر اس پرکار سے آپسن سے گوڈ آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں نینا ہے آپ کو بتانے رنگولی کس راج کی پرسید لوگ کلائے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا مہاراشت یا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے مہاراشت کی پرسید لوگ کلائے رنگولی تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر ساٹھ کا آپسن نمبر ایڈیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے گوڈ بہت گوڈ دوستان چلیے دوستان آج کی گلاس میں نے چیز کے ساتھ ایمپورٹنٹ کوششن ڈسکس کیے بہت ایکشٹر فیکٹ آئی خوب آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے والاکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی صبح دس بجے سیسن ہوتا ہے تو ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے گا بہت اچھے گوڈ چلیے سی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں انگلی کلاس ہوگی سام کو تین وجہ ٹائم کو یاد رکھئے گا سام کو تین وجہ انگلی کلاس ہوگی پسند آئے لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے والاکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی